دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو ایک دوست ہے کوئٹا کا میری ویڈیو دیکھ کے اس نے کام شروع کیا ہے اپنا بریک شو کا تو اس کا آرڈر ہے اپنا اس کے لیڈر شیٹ بھی ہے اس کی پیکنگ بھی ہے بہت سارے ایٹم ہیں مگر اس کے جو ہیں شکنجے بھی ہیں تو یہ شکنجے جو بھی بھیجتے ہیں پوسٹ آفیس کے ثروب بھیجتے ہیں تو اس میں بیس اس کے شکنجے ہیں اور بیس اس کے بلٹ ہیں بیس اس کے گڑکے بھی ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں سائیڈ جھری لگی ہوئی ہوتی ہے کافی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے تو بلٹوں کو جھری نہیں لگی ہوتی وہ خود لگا لیتے ہیں وگر ان سارے بلٹوں کو جھری وغیرہ لگی ہوئی ہے ابھی ایک کام کرنے جا رہے ہیں ایک اوون بنا رہے ہیں ایک بڑا سا اوون جس میں بریک لیتر جیسے بھی ہم اس میں رکھتے ہیں تو اس کو بارہ گھنٹے کے لیے جو ہے رکھنا پڑتا ہے یا چوبیس گھنٹے کے لیے تب جا کے بریک شو بنتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو کھلنے کا اندرشہ ہوتا ہے تو ابھی ایک بڑا اوون جو ہے بنا رہے ہیں اس اوون میں آپ کیا کرو گے جب بریک شو بن جائیں گے بننے کے بعد ایسے شکنجوں میں ڈال کے اس کو ایک گھنٹے میں اوون میں رکھو گے اوون میں ایک گھنٹے رکھنے کے بعد آپ کا بریک شو تیار ہو جائے گا ویسے ہمارے بارہ چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک شکنج میں بریک لیتر بنانے کے بعد رکھنے کے بعد تو اتنی کام نہیں چلتا اور اس کو شیٹ کو کھلنے کا بھی اندرشہ ہوتا ہے تو ابھی جلدی چار پانچ دن میں ایک اوون بنا رہے ہیں بڑا اوون جس میں ہیٹر وغیرہ لگا ہوگا اس کی آپ کو جلد ویڈیو مل جائے گی تو اگلی ویڈیو تو کی جاتا دیجئے آپ کا غلام آباد دعا میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بات